اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی حاضرین ناظرین اور سامین سبھی کو السلام علیکم ہمارے حردل عزیز احمد شاہ صاحب نے بار بار یہ کہا کہ ہم سب کی پیدائش اور گھر یہاں ہیں سینٹرل میں اس لیے بڑا لگاؤ ہے سینٹرل سے تو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دوں کہ میرا سسرال سینٹرل میں ہے تو میرے لگاؤ کا اندازہ کر لیجئے گا پھر جس کا سسرال یہاں ہو تو اس کو پھر کتنا لگاؤ ہوگا تو پھر مقابلہ سخت ہے تو بہت پیاری پیاری باتیں سب نے کی اور اچھا لگا تمامی شخصیات علمی عدبی لیکن ایک بات میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ پچھتر سال لگے ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے میں کہ اس جگہ کے اطراف میں بہت ہی علمی عدبی اور دانشور شخصیات رہتی ہیں اور پچھتر سال کے بعد اب انہیں یہ موقع ملے گا عمر کے آخری حصے میں کہ وہ اس سے افادہ حاصل کر سکیں تیرہ سال پہلے یہ بیڈلنگ تعمیر ہوئی اور آج تک صرف ایک امارت ہی ہے اور اس جیسی بہت ساری امارتیں اس شہر میں کھڑی ہیں جسے یا تو سیاسی وجہات پر یا ذاتی وجہات پر انا اور زد کی بنیاد پر استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ حال تقریبا پورے ہی شہر اور صوبے اور پاکستان کا ہے ہر شخص ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ سب کچھ تیار ہو کر چار مہینے سے کیوں فعل نہیں ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ حمد دی کہ اسی شہر کے ایک سیاسی جماعت کے تین دھڑوں کو بھی پیار محبت سے ایک ٹیبل پر بٹھایا اور یہاں بھی بیٹھے ہوئے دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ آج اسی سٹیج پر بٹھا دیا ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ کب تک ہم ایک دوسرے کو ہی نیچہ دکھاتے رہیں چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو یا معاشرتی طور پہ ہو کب تک کون آئے گا کوئی مسیحہ آنے کا انتظار ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر چتر سال اور انتظار سہی سب کچھ تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا بکھرتے اور بگڑتے اور بگاڑتے پھر چتر سال گزار دیے اب تو صرف نام ہی بچا ہے کیونکہ کام تو کوئی کرنے کو تیار ہے ہی نہیں جہاں جہاں مسائل ہیں اور یہ جو وسائل موجود ہیں اس کے استعمال کا ارادہ نہیں ہے کتنے ہزار اسکول بنے ہیں اور بند پڑے ہیں اور بھی اس طرح کی عمارتیں ہیں شاید کہیں ہمیں ایک اور احمد شاہ مل جائے تو اسے کھول دیں گے لیکن کوئی تو وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں سب کو سب ہی پتا ہے کہ کون بگاڑ رہا ہے اور کیسے بگڑ رہا ہے لیکن ہم انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں نین سے اٹھا کے کہے گا کہ یہ نے ایک ہرا بھرا پڑا لکھا ترقی آفتہ پاکستان آپ کے ہاتھ میں ہے مجھے نہیں لگتا ایسے ہوگا اسے ترقی آفتہ تعلیم آفتہ اور اچھا بنانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور صرف باتوں سے کام نہیں ہوگا ان پچھتر سالوں میں بہت سارے تقاریر کرنے والے آئے اور اچھی اچھی پیاری باتیں کر کے چلے گئے اور آپ لوگ بھی عرصہ دراز سے سنتے ہیں اور اچھی اچھی باتوں پہ تعلیم بجا کر پھر اپنے اپنے گھر لیکن ہوا کچھ نہیں ہے ہوا صرف ایک چیز ہے کہ جو ہم سے الہدہ ہوئے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے بنگلہ دیش کو ہم نے خود اپنے سے دور کیا اور آج وہ 97 بلین ڈالر کی اکانومی کے ساتھ اپنے لوگوں کی کفالت کر رہا ہے ہندوستان جسے ہم ہمیشہ سے آنکھیں دکھاتے تھے اور ایک خوف تھا ان کے دلوں میں ہمارا وہ خوف بھی ہم نے آہستہ آہستہ کر کے نکال دیا ہے کیونکہ وہ بھی ساڑھے چھے سو بلین ڈالر کے ریزرفز کے ساتھ اپنے لوگوں کی کفالت کر رہا ہے اور آج یہ وطن پاکستان صرف ایک اور دو بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے تو یہ حشر کیا ہے ہم نے پاکستان جبکہ سب کچھ ہے اس پاکستان کے پاس سب کچھ ہے ہمارے پاس پیر زادہ قاسم رضا صدیقی صاحب جیسے لوگ ہیں ہمارے پاس منور سعید صاحب جیسے لوگ ہیں جن کی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی کیا نہیں ہے ہمارے پاس مہندی حسن صاحب کی بات ہوئی اور کیا کیا نام لیں کس کس کا نام لیں عبدالستار اہدی صاحب اور آج کے اس دور کے زفر جی ڈی سی مولانا بشیر فاروقی صاحب سبھی تو ہیں ہمارے پاس عدیب اللہ سن رزوی صاحب سب ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے اور تو اور کہ ہمیں خامیوں خرابیوں کا بھی پتا ہے لیکن وہ خامیاں خرابیوں ہم اپنی نہیں ہر جگہ بیٹھ کے اپنے ملک کی کرتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور فخر سے جب پاکستان کی برائیاں اندرون ملک اور بیرون ملک کرتے ہیں تھکتے نہیں ہیں لیکن اس کا حاصل اور حصول کیا ہے حاصل اور حصول وہی ہے ایک اور دو بلین ڈالر کے لیے ہاتھ پھیلانا کچھ بھی نہیں حاصل کیا سب کچھ گواں دیا اور جس طرح مٹھی میں سے ریت نکل جاتی ہے اسی طرح آج پاکستان کی معیشت اور معاشرت دونوں نکل چکی ہیں اور آہستہ آہستہ اور نیچے جا رہی ہیں پھر بھی ہمارے کانوں کو جون نہیں رینگتی آج بھی جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے سمان پارک میں یا پاکستان کی ہر حصے میں چوک کوئی بھی نیرہ موقع سے ہے آج جس کو موقع ملے وہ پھر آ کر اپنی منمانی اور ہڈ دھرمی تیار ہے کرنے کے لیے اور ان سب میں دو لوگ پیچھے رہ گئے ایک آپ کا ملک پاکستان اور اس میں بسنے والی یہ عوام جس کے پاس کچھ نہیں ہے ہاں ایک طبقہ ہے جس کے پاس سب ہی کچھ ہے اور وہ اس پورے پاکستان کی وسائل اور عوام سے نچوڑ کے حاصل کیا گیا اسی پاکستان میں ایسے ایسے وڑیرے جاگیردار اور سنتکار ملیں گے کہ جن کی سلطنتیں ختم نہیں ہوتی کہتے ہیں ایسے بھی جاگیردار ہیں کہ پیٹرول فل کرا دیں گاڑی میں ٹنگ کی ختم ہو جائے گی لیکن ان کی املاق اور جائدات ختم نہیں ہوگی اور ایک ایسا بھی گھر ہے اس نیو کراچی میں بھی اورنگی اور کورنگی اور مچھر کالونی لیاکتاباد اور لیاری میں جو فقط ایک کمرے کا ہے اور اس میں چار بچے اور باتروم اور کچن بھی اسی میں ہے اس گھر کی ماں اپنے بچے کو اس گلی میں کھلونے کے بیچنے کے آنے والے سے پہلے سلا دیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز سن کر وہ بلبلہ اٹھے اور زد کر اٹھے تو میرے پاس پچیس روپے نہیں ہیں پچاس روپے کہ میں اسے ایک کھلونا یا ایک خوبارہ دلا دوں تو توازن نہیں ہے کسی بھی چیز میں ایک طرف ایچ ایس ایس این کالج ہے ایک طرف گریمر سکول ہے اور سامنے ہی اس شہر کراچی میں شیری جنا کالونی میں پیلا سکول ہے ایک بڑے سکول کا جب کانوکیشن ہوتا ہے کانوکیشن ہوتا ہے تو اس میں عربوں روپے کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں اور ایک ایک گاڑی میں نینیز ڈرائیورز اور ایک لشکر ہوتا ہے اس بچے کو پک کر کے گھر لے جانے والا اور ایک طرف ایک سزوکی گاڑی جو کرائے پر حاصل ہوتی ہے جس میں بارہ سے پندرہ بچے بھر کے اتارے ڈالے اور پھر رکھ کے کہیں اتار دیے جاتے ہیں تو ایک طرف تو ون پرسنڈ وہ الیٹ کلاس ہے جو اس ملک پر رول کر رہی ہے اقتدار کے نام پر بھی اور ملک کی دولت لوٹنے کے نام پر بھی اور کرزدار بنا دیا اس ملک کو اس پاکستان کو اور اس کی عوام کو اور جن کو سمت بتانی تھی انہوں نے اپنی سمت اپنی ڈیریکشنز ٹھیک کر لی اور اس کے راستوں میں محل بنا لیے اور روڈ راستے بنا لیے عربوں روپے خرچ کر کے تاکہ اطراف کی زمینے بھی جو خرید لی گئیں پہلے سے وہ بھی عربوں کی ہو جائے لیکن سرہ سوچیے گا کہ یہ سب کچھ ہوتا گیا لیکن آج اس پاکستان کی عزت نہ دنیا میں ہے اور نہ ہمارے اپنے دلوں میں ہے کیونکہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھنے کے بعد آج پاکستان کے ہر شخص کے دل سے نیشنلزم ختم ہو چکا ہے ہم فرقوں اور قومیتوں میں بڑھ گئے اور اب تو سوبوں میں بھی آپس میں بڑھ چکے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بلوجستان کے بھائی سے پوچھیں گے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بلوجستان کا رہنے والا ہوں وہ کہے گا کہ میں چاگی کا ہوں اور کوئی کہے گا کہ میں زیارت کا ہوں کوئٹہ کا ہوں میرے سندھ میں رہنے والے بھائی سے پوچھ لیں تو وہ کہے گا کہ میں شکارپور کا ہوں یا سانگڑ کا ہوں اسی طرح پنجاب میں کہیں گے تو فیصلہ باد کا ہوں یا سیال کوٹ کا ہوں اور کوئی سوات کا ہے اور کوئی مالاکنڈ کا ہے پاکستانی کوئی نہیں ہے آج ہی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ احمد شاہ صاحب نے بھی بڑی پیاری باتیں کی ڈی سی صاحب نے بھی تلحہ صاحب نے باتیں کی اور میرے بڑی محترم پیارے بھائی خواجہ اظہار بھائی نے بھی بہت ساری باتیں کی لیکن یہ سب باتیں ایک محدود مہور کی ہیں جس میں ہم گھوم رہے ہیں اسی میں گھوم رہے ہیں جیسے وہ چیر بٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے انسان تو اگر ہم اسی میں پہ چتر سال گزار چکے تو اور کتنے سال گزاریں گے اپنا آپ تو شاید صدار لیں سمار لیں اور شاید ہمیں غم اور فکر اس لیے نہیں کہ ہمارا اپنا آپ بڑا سنبھلا ہوا ہے جیسے میں نے کہا کہ اس سے پوچھیں جو آج کی اس مہنگائی میں تین سو روپے کے پیٹرول کے ساتھ پچیس ہزار روپے یا بیس ہزار میں اپنا گھر چلاتا ہے اب بہت ساری کرسیاں محفلوں میں اس لیے خالی ہوتی ہیں کہ میڈل کلاس کا شخص بھی افورڈ نہیں کر سکتا اسی شہر میں ایک سینٹرل سے ایسٹ میں جانا نہیں کر سکتا افورڈ اب لوگ شادیوں میں تو ایک طرف تو وہ طبقہ ہے اور ایک طرف وہ لوگ جو سب کچھ لوٹ کر کھا چکے ہیں بچا کچھ نہیں چھوڑا کچھ نہیں سمت نہیں دکھائی تو کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریوے سفر کھا رہے ہیں ہم معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں اور یہ جو بات ابھی میں نے کی تھی کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ حاصل ہو گئی تو یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ندیم ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ندیم اس وہم میں مگن کے بڑے جا رہے ہیں ہم اس وہم میں اس مگن میں کے آگے بڑے جا رہے ہیں ہم تو یہ جو وہم اور مگن ہے نا اس میں یہ دائرہ ہے ہمیں اس دائرے کو توڑنا ہے اگر آگے بڑھنا ہے اس ملک کو لے کے آپس کے اختلافات اور اس بوجھ کو جو اپنے دلوں میں رکھے بیٹھے ہیں قدورتوں کا اتار دیں موسیقی